السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خواتین عورتیں بیویاں کیسے مرد کو پسند کرتی ہیں اور مردوں کے اندر کونسی خوبیاں ایسی ہیں جن سے وہ بہت متاثر ہوتی ہیں اور اپنے شوہر کے اندر اپنے حزبین اپنے خواند کے اندر ان چیزوں کو وہ تلاش کرتی ہیں اگر وہ ان کے شوہر کے اندر عادتیں پائی جائیں جن کو وہ تلاش کر رہی ہیں تو ان کے ساتھ وہ بہت خوشی کے ساتھ اور بہت عیش اور مستی والی زندگی گزارنے میں مطمئن رہتی ہیں آئیے آج آپ حضرات کی خدمت میں ایسی ہی چند باتیں میں پیش کر رہا ہوں جن کو ایک خاتون اپنے شوہر کے اندر تلاش کرتی ہے ایک وائیب اپنے حزبین کے اندر دھونتی ہے سب سے پہلی بات جو تجربات کی روشنی میں سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہر خاتون اپنے شوہر اپنے حزبین کو سخی دیکھنا چاہتی ہے سخی صرف پیسے کے اعتبار سے نہیں کہ وہ پیسہ خرچ کرے بلکہ وہ سخی اپنے شوہر کو دیکھنا چاہتی ہے پیسے کے اعتبار سے بھی پیار کے اعتبار سے بھی اچھے برتاؤں کے اعتبار سے بھی اور احترام اور عزت دینے کے اعتبار سے بھی جو شوہر اپنی بیوی کے اوپر اپنی ضرورت کے مطابق اپنی حیثیت کے مطابق کم سے کم پیسے خرچ کرے اور اپنی جانب سے فل پیار اور محبت کا ادھار کرے اچھے برطاو کو جاری رکھے اور اسی طرح اس کے عزت اور احترام میں کوئی کمی واپع نہ ہونے دے تو خواتین ایسے شوہر کو بہت پسند کرتی ہیں اس لئے اگر آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ ایک اچھے شوہر بنیں اور ایسے شوہر بنیں کہ آپ کی بیوی آپ کو پسند کرے اور اس کے ساتھ آپ کی زندگی بہت اچھی گزرے تو اپنے اندر یہ صفت پیدا کیجئے اور دوسری اچھی عادت جو خواتین اپنے شوہروں میں تلاش کرتی ہیں وہ یہ ہے کہ جو آدمی جو شوہر جو ہزبینڈ سختی کے وقت سختی کے ساتھ پیش آئے اور مضبوط اور طاقتور بن کر کہ ایک پہاڑ کے ساتھ پہاڑ کی طرح کھڑا ہو جائے اور ان معاملات کو جہاں سختی کی ضرورت ہے سختی سے نمٹا لیں اور جہاں نرمی کی ضرورت ہو وہاں نرم بن جائے اور اپنے بیوی کے تعلق سے رحم دلی کرنے والا ہو ایسے مرد کو ایسے شوہر کو خواتین خوب پسند کرتی ہیں اس لئے اپنے اندر یہ صفت پیدا کیجئے کہ جہاں سختی کی ضرورت ہے وہاں ڈٹ جائیں مضبوط ہو جائیں اور انصاف کے ساتھ سختی کے ساتھ جمع رہیں اور جہاں رحم دلی کی نرمی کی ملائم بننے کی ضرورت ہے تو وہاں آپ رحم دل بن جائیں یہ صفت عورت اپنے خابند کے اندر بہت پسند کرتی ہے اسی طریقے پر خواتین ایسے شوہروں کو بہت پسند کرتی ہیں کہ جو ہر حال میں اپنی بیوی کے ساتھ شریک ہونے والا ہو اگر بیوی خوش ہے تو اس کی خوشی میں شریک ہو جائے اور اگر بیوی غم گین ہے کوئی غم کوئی ٹینشن ہے تو اس کی ٹینشن اور غم میں شریک ہو کر کہ اس کے غم کو ہلکا کرائے تو خواتین ایسے شوہر کو اور شوہر کے اندر پائے جانے والی اس صفت کو خوب پسند کرتی ہیں اسی طریقے پر خواتین ایسے شوہروں کو بہت پسند کرتی ہیں ایسے مردوں کو جو اپنی بیویوں کو عزت دینے والے ہیں احترام کرنے والے ہیں ان کی تظلیر اور تحقیر اور توہین کرنے والے ہیں پانچوی وجہ اور پانچوی وہ خوبصورت اور بہترین عادت جو خواتین اپنے شوہروں میں دیکھنا چاہتی ہیں وہ یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ زیادتی نہ ہونے دیں کوئی اس کی بیوی کے ساتھ ظلم نہ کرے اس کی توہین نہ کرے اس کی تحقیر نہ کرے اس کو چند لوگوں کے سامنے زلیل نہ کرے اگر کسی شوہر کے اندر یہ صفت ہے کہ وہ خود بھی اپنی بیوی کا احترام اور اکرام کرتا ہے اور کسی اور کو بھی توہین نہیں کرنے دیتا بلکہ سب سے وہ اپنی بیوی کے احترام اور عزت کی توقع اور امید رکھتا ہے اور اس کی کوشش بھی کرتا ہے تو خواتین ایسے مرد کو بہت پسند کرتی ہیں اور ایسے مرد کے ساتھ زندگی گزارنے میں ان کو بہت مزہ آتا ہے چھتی عادت جو عورت اپنے شوہر کے اندر کلاش کرتی ہے وہ ہے وفادار ہونا اور جھوٹا نہ ہونا بیوفائی اگر مرد کے اندر پائی جائے گی ادھر ادھر تانکہ جھانکی کی عادت ہوگی تو خاتون اپنے شوہر کے اندر اس کو بلکل برداشت نہیں کرے گی یا خاتون سے اگر اس کا شوہر جھوٹ بول کر کے دغہ بازی اور دھوکہ دھڑی کرے گا زندگی میں تو ایسے مرد کے تعلق سے خاتون کا دل اکتا جاتا ہے اس لیے ان بری عادتوں کو ایک شوہر کو چھوڑ دینا چاہیے اسی طریقے پر ساتھوی وہ عادت جس کو بیویاں اپنے شوہروں میں پسند کرتی ہیں وہ یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کے لیے وقت نکالے وقت فارغ کرے ان کے ساتھ وقت گزارا کرے اس کو بھی بہت خاتون چاہتی ہیں اور پسند بھی کرتی ہیں اس لیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی ٹھیک گزرے تو اپنی بیوی کے لیے وقت فارغ کیا کریں دوستوں سے موبائل سے تھوڑا سا بالکل فارغ ہو کر کے ان کے ساتھ وقت گزارا کریں آٹھوی اچھی عادت جو خاتون اپنے مرد اپنے شوہر کے اندر دیکھنا چاہتی ہے وہ یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے وہ دور رہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر ان کو توکہ ٹاکی نہ کریں اور اسی طریقے پر ان کو دستپ نہ کریں اگنور کر دیں اور معمولی معمولی چیزوں پر اگر وہ غیر شرعی ہیں تو ٹوکہ ٹاکی کرنی بھی نہیں چاہیے ہاں اگر اللہ کے کسی حکم کے خلاف ہے رسول اللہ کے دین کے خلاف ہے تو پھر وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو اس کو تو ٹوک نہیں چاہیے دسوی وہ اچھی عادت جو عورتیں اپنے شہروں میں تلاش کرتی ہیں وہ یہ ہے کہ وہ حلال کمائی کرتا ہو حلال کھاتا ہو حلال کھلاتا ہو مال کمانے کے سلسلے میں وہ حرام اور حلال کے فرق کو باقی رکھنے والا ہو ایسا نہ ہو کہ جیسا مل رہا ہے حرام حلال سب کچھ خود بھی لائے اور اپنے اولاد کو بھی کھلائے اپنی بیوی اور بچوں کو بھی کھلائے نیک اچھی سمجھدار مسلمان عورت اس کو بالکل پسند نہیں کرتی اس لئے اگر آپ اچھا شوہر بننا چاہتے ہیں اپنے گھر کے نظام کو خوشی کے ساتھ چلانا چاہتے ہیں دونوں کی زندگیوں میں خوشیوں کو باقی رکھنا چاہتے ہیں تو یہ چند صفات چند عادتیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں جو عورتیں اپنے شوہروں میں تلاش کرتی ہیں آپ ان کو اپنے اندر پیدا کیجئے اور پھر دیکھئے گا زندگی میں کیسا انقلاب پیدا ہوتا ہے گھر میں کیسا سکون میسر آتا ہے زندگی کیسے پر اتمنان پھر آپ کی گزرے گی اس لئے ان باتوں کو آپ محفوظ کر لیں اور ان پر عمل آجی سے شروع کر دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ